وہ راچ کندرہ وہ اپنی پتنی کو کیا جواب دوگے ذرا بتاؤ یا پھر پتنی بھی یہ سارا کالا سچ یا پھر یہ کھیل سب جانتی ہے کیونکہ انکلوڈڈ شلپہ شٹی کی بہن خود اس کام میں اب اترنے جا رہی تھی اور کئی پروجیکٹس میں راچ کندرہ کے کام کر چکی ہیں فیلحال ایک بڑا خبر نکل کر سامنے آیا ہے کہ راچ کندرہ کے گھر پہنچے گی پولیس اور وہ بھی راچ کندرہ کو لے کر شلپہ شٹی کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت ہوگی ڈینک بھاسکر کی یہ ریپورٹ میں ابھی تیہ ہوا ہے کچھ انفرمیشن نکل کر سامنے آئی ہے جہاں پر لکھا ہے پورن فلم ریکٹ ماملے میں ممبئی پولیس کی ٹیم ایکٹرے شلپہ شٹی کے جوہو استیت بنگلے پر جانچ کے لیے پہنچی ہے سوتروں کے مطابق پولیس اس ماملے میں شلپہ شٹی سے پوچھتاج کرے گی پورن کیس میں گرفتار راچ کندرہ شلپہ شٹی کے پتی کو بھی پولیس ساتھ لے کر پہنچی ہے مانا جا رہا ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے بیٹھا کر سوال جواب کیے جا سکتے ہیں وہیں راچ کندرہ نے اپنی گرفتاری کے خلاف بومبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ذرا نوٹس کریے گا یہاں پر کندرہ نے اپنی گرفتاری کو عوید بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں اکتالیس اے کے تحت نوٹس نہیں دیا تھا بتا دیں کہ اکتالیس اے کا نوٹس پولیس کے سامنے پیشی کے لیے ہوتا ہے اگر ویقتی اس نوٹس کا پالن کرتا ہے تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا سمجھ گیا اکتالیس اے کا تحت یہ ہوتا ہے صرف پوچھتاج کی جا سکتی ہے گرفتار ہی نہیں ہو سکتی واہ راچ کندرہ تمہارا سارا دماغ اس ٹائن چل رہا ہے صرف پوچھتاج کے لیے کیا جا سکتا ہے باقی اس کے علاوہ راچ کندرہ ستائیس جولائی تک پولیس کسٹیڈی میں رہنے والے ہیں راچ کندرہ کی پولیس کسٹیڈی شکروار کو ختم ہو رہی تھی لیکن اسپلینٹ کورٹ نے کسٹیڈی ستائیس جولائی تک کے لیے بڑا دی ہے ان کے صحیحگی ریان تھورپے کو بھی ستائیس جولائی تک کسٹیڈی میں بھیج دیا گیا ہے کندرہ فیلال بائکھلا جیل میں ہیں پولیس کسٹیڈی میں رہنے والوں کو یہی جگہ دیتی ہے فروری دوہزار اکیس میں سامنے آئے پورن موویز ریکٹ کے معاملے میں اب تک راج کندرہ سمیت گیارہ لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے اس کے علاوہ شکروار کو کندرہ کی کوٹ میں پیشی کے دوران ممبئی پولیس نے ایک اور کھلاسہ کیا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی اور سے کندرہ ایک سو اکیس پورن ویڈیوز کو انٹرنیٹ لیول پر نو کروڑ روپے میں بیچنے والا تھا ایک سو اکیس فلمیں کندرہ کے دوارہ بیچی جانے والین تھی جو کی نو کروڑ روپے اس کی قیمت بتائی جا رہی تھی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دھندہ کتنا بڑا ہے کام کتنا بڑا ہے اور ویسے ہی جب پولیس کو یہ ساری باتیں پتا چلیں تو اب سب پبلک کو بھی ایک ایک کر کے ساری انفرمیشن سے پتا لگتی جا رہی ہیں ہم سمجھ رہتے کہ راج کندرہ ایک بڑا بزنس مین ہے راج کندرہ عزتداری والا کام کرتا ہے اس کا بولی ووڈ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں مگر اگر دیکھا جائے تو بولی ووڈ نہیں انہوں نے پورا ہالی ووڈ ہی چلایا ہوا ہے اندر ہی اندر کیا کیا ہو رہا ہے اب سامنے نکل کر آ رہا ہے اور کیا خبریں آئیں گی کیا پوچھتاج کی جائے گی شلپا شٹی کے سامنے کیا باتیں کی جائیں گی کیا ایسے راز کھولیں گے یہ ہمیں کچھ پل کا وقت بتائے گا تو اس کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں اب تک کی ریپورٹ تھی کل ملا کر یہ سب